پرم ملک میں کسان کو انداتا کہتے ہیں انداتا جب پریشان ہوتا ہے تو وہ سڑکوں پر اترتا ہے سڑکوں پر جب انداتا اترتا ہے تو وہ آندولن کہلاتا ہے ایسا ہی ایک آندولن پچھلے سال ہوا تھا جس آندولن کی حالات اس طرح کے بنیتے کہ ہنسا اور عراجتہ مدبدیش کے اندر دیکھنے کو ملی اس کا کیندر بنا تھا منصور منصور میں گولی کانڈ ہوا اس کے بعد کھنسا اور بڑھ کی کہا جاتا ہے کہ کسان حل جوتا ہے پسینہ بہاتا ہے لیکن کسان جب اپنی بات رکھنے کے لیے سڑکوں پر آتا ہے تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں دیکھئے ایک خاص ریپورٹ منصور گولی کانڈ کو آج ایک سال ہو گیا منصور میں کرج معافی سمیت گئی مانگو کو لے کر یہ گئے آندولن میں منصور میں چھے کسانوں کو اپنی جان گوانی پڑی اس گولی کانڈ میں جہاں پریشاسن اور شیمراج سرکار پر آروپ لگے تو وہیں ستہ دھاری پاٹی نے آندولن کو پھڑکانے کے لیے کانگریس کو ہی زمیت گاڈ تیرا دیا جس کو لے کر سیاست آج تک جاری ہے پورا ایک سال ہو گیا لیکن عالم یہ ہے کسان دولن میں ان کسانوں کی موت کا زمیت گاڈ کونسا وہ پتا چلا نہیں اور ایک سال بعد ایک بار پھر کسانوں نے آج سے تس جون تک سرکو پردر کر آندولن شروع کر دیا کسان آندولن کا اثر دیکھا بھی جا رہا ہے بازار میں سبگیوں کے آوقت آج کچھ کم نظر آئے اس کے چلتے دام روچ کی تلنا میں کچھ زیادہ ہے لیکن گرامیڈ الالاکوں سے دودھ بھی بے روکٹوک شہر تک پہنچایا جا رہا ہے ایک سال بعد کیا کہنا ہے پردیش کی اندراتا کا آپ سنیں کسان آندولن کو لے کر دیش کے ادھکاریوں کے نظر انچل پر لگی ہے یہاں وجہ ہے کہ بوالیت پولیس نے دنگو سین پٹنے کے لیے موقرس اور انیت ایاریاں بھی کی ہیں پہرحال مدبردیش سمیت سات راجوں میں ہو رہے آندولن کے پہلے دن کوئی گھٹنا سامنے نہیں آئے سب سے پہلے تو سبھی کسان بھائیوں سے ہمارا سمپر کو سمپر کو سمپر ستت بنا ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارے دھانا پرواری ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی پی صاحبان اور جلہ پرشادن کے سبھی بھاگ لگاتار سمپر بنائے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اسماجک تت ہو اس سمیں کوئی اپنا اس گھٹنا کرم کا دروپے نہ کرے اس کے لئے ہم لوگ تت پر ہیں اور ابھی بھی میٹنگ ہماری کسان کسان آندولن کو لے کر پھولیس اور پریشادن نے کڑے انتظامات کیے ہیں وہیں سرکار اس چسٹی سے نپٹنے کے لیے فوک فوک کر قدم رکھ رہی ہے چنانوی سال میں سرکار بھی خود کو بچا کر اور کسانوں کو منانے اور ریٹھانے میں جھٹی ہے ادھر بھی پکش کسان آندولن کو لے کر پوری تیاری میں ہے راحل گاندی بھی شیجون کو انصور پہنچ رہے ہیں یعنی کسانوں کے آندولن کے بیچ راجزتک پاٹیاں سیاسی روٹیاں سیکھنے سے باز نہیں آتی اب دیکھنا ہے کہ باقی نو دنوں میں کسانوں کے آندولن کا اثر کتنا ویاپک ہوگا بیورٹ پوک انڈیا نیو کسانوں کے نام پر سیاستدانوں نے سیاست کی سیاست کی بسات بچھائی لیکن اس سیاست میں کسان دراصل میں ہے کہاں آج ہم سیاست کی بات تو کریں گے لیکن سب سے اہم مددہ ہے اس کسان کا اس انداتا کا جس پر ہم پورا فوکس رکھیں گے اس وقت اندولن سٹوڈیا میں میرے ساتھ خاص مہمان جڑے ہیں ورش پترگاہ نومی چھکلا جی اس وقت میرے ساتھ میں موجود ہیں کانگریس کے طرف سے صدات مہورکر جی سپوکس پرسن ہے وہ میرے ساتھ جڑے ہیں بی جے پی کے طرف سے صاف طور پر اپنی بات صاف ہوئی سے رکھنے والے بابو سنگھ جی رگوگنشی اس وقت میرے ساتھ میں موجود ہیں اور اگر کسانوں کی بات کرتے ہیں تو ایک یوہ کسان نیتا بلرام پٹیل اس وقت میرے ساتھ میں موجود ہیں بلرام کو میں اس دور سے جانتا ہوں جب وہ کالیج کے دور میں راجنیتی بھی کیا کرتے تھے اور کسانوں کے نیتا بنتے تھے لیکن ایک کسان پتر ہیں آپ خود کسان ہیں اس مددے پر ایک کسان سے ہی سوال کروں گا کہ کسان اصل میں پریشان کیوں ہیں مددہ دیش میں یا پورے دیش میں دیکھئے یہ جو بات آپ نے کہی ابھی کی سیاست ہو رہی ہے کسان کے اوپر وہ دوسری بات ہے پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جیسے یوہ پڑے لکھے لوگ کھیتی ہمارے کیونکہ باپ دادا ہمارے کھیتی کرتے آئے تو بھی ہمارا پیشہ ہم جیسے انداتا کا درجہ ہم کو دیا گیا ہے ہم لوگ بھی کرشی کا کاری کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے سمجھ پر پیشہ نہیں مل پاتا اور اس میں ابھی تک یہ دیکھا ہے میں نے میرے کھیتی کے بارہ سے چودہ سال کے کیریئر میں کہ اس میں کسان تو کچھ نہیں کما پاتا ویاپاری ورگ اور بیچولیے زیادہ کماتے ہیں اور کسان وہی کرج میں ڈوبا ہوا ہے دکت اس بات کی ہے کہ کسان کرج میں انگریزوں کے دور میں بھی ڈوبا تھا دیموکرسی آئی ہماری سرکاریں آئیں تب بھی کرج میں ڈوبا ہے اور آج بھی اس آدھونک یوگ میں بھی کسان یہ کہا جاتا ہے کہ کرج میں ہی ڈوبا ہے تو کیا کسان مہنت نہیں کر پا رہا ہے یا کسان کو مہنتانہ نہیں مل رہا ہے صاحب کسان تو اتنی مہنت کرتا ہے کہ وہ رات کو چار بجے اُڑتا ہے اور شام کے نو بجے دس بجے گیارہ بجے تک بھی کام کرتا ہے جب رات کو بجلی دی جاتی ہے تو اس کا کھیت میں پانی دینے کے لیے پوری رات چاہے وہ وہ پندرہ ڈگری تاپمان ہو تب بھی وہ کھیت میں ہوتا ہے چاہے پیتالیس ڈگری تاپمان ہو تب بھی کھیت میں ہوتا ہے پر اس کے باوجود جتنی مہنت وہ کرتا ہے اس کا مہنتانہ نہیں مل پاتا ہے یہی ہماری لڑائی ہے اسی لیے کسان آپ بول رہے ہیں اس بار کسان سڑک پہ نہیں اس بار تو وہ اس کے اتباد ہے اس کی جو فصل ہے وہ گاؤں سے باہر ہی نہیں دینے جا رہا ہے کسان ناراض ہے میں نے شو کے شروعات میں کہا تھا کہ میں بات کروں گا سیاست کی لیکن ساتھ میں بات کروں گا میں کسان کی کیونکہ وہی انداتا ہے اس کا صحیح وشلیشن کے لیے نم نیچی میں سے بھی یہ جانا چاہتا ہوں انگریزوں کے دور سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کسان پریشان ہے اب بھی کیا یہی حال اتنظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں سیکسار جو ست سے بڑی بات ہے ہم آت نیر بھر ہوئے کرشی کے نئی تکنیک آئی اور ہم بہت آت نیر بھر ہوئے آت نیر بھر کے بعد سرکاریں آئی اور آج یہ حالت ہے کہ تیگری کلچر میں ریکارڈ اتپا دینے ہر چھیتر میں سب سے بڑی دکھت جو ہو رہی ہے جیسے ہم سڑکوں کے لیے ماسٹر پلان مناتے ہیں شہروں کے لیے ماسٹر پلان مناتے ہیں میرا یہ ماننا ہے اس دیش میں یہ سمسیاں ہمیشہ بنی رہے گی چاہے کوئی بھی سرکاریں آئیں جب میں کہتا ہوں کہ تین چار سمسیاں کا حلت ساتھ میرے جیون میں میں نہیں دیکھ پاؤں گا چاہے وہ کشمی سمسیاں ہو چاہر اکشن سمسیاں ہو یا یہ دین چار سمسیاں ہیں ایسے ہی یہ سمسیاں بھی جیون بھر بنی رہے گی جب تک جو آنے والی سرکاریں یہ تاتکالینتہ کھا گئی یہ جو پرابلم ہے تاتکالینتہ جو ہے جیسے ان کو لگا کہ وہ کسانوں میں بہت زیادہ ناراضی انہوں کا بھیاج ماپ کر دو اور اللہ مچا انہوں نے کا بھیاج آپ تو رین بھی ماپ کر دو پر یہ اسٹھائی حل نہیں ہوں گے temporary solution ہے temporary solution ہے آپ کو اگر یہ کرنا ہے تو آپ کو ہر گاؤں کے ساتھ سے ایک ایک گری کلچر کا ایک ماسٹر پلانٹ بنانا پڑے گا کہ بھئیہ آپ جو ہے یہ دو سو اکڑ جمین ہے تو پچاس اکڑ میں آپ دھوں بولیجئے چاریس اکڑ میں آپ چاہل بولیجئے تو اس نے سبجی بولیجئے اس نے پھل بولیجئے تو کیا ہوگا اس میں کہ ہر آدمی کو ہر کسان کو جو ہے اس کی سبجی اور پھل کا بلکل اوچت دام ملے گا یہ تقنیقی بندو ہے اور یہ تقنیقی بندو شکولا جی نے صاف طور پر یہ کہا کہ ایک ماسٹر پلان ہونا چاہیے لیکن ماسٹر پلان بناتا کون ہے سیاستدان بناتے ہیں سرکارے بناتی ہیں بابو بھائی دکتیں اس بات کی ہیں کہ آج بھی کسان پریشان ہے نونید جی نے ذکر کیا کہ ماسٹر پلان نہیں ہوتا جس کی وجہ سے تیمپریری سولیوشن مل جاتا کوئی پرمنیل سولیوشن نہیں ملتا دیکھیں دو بات ابھی آئی ہے بلرام بھائی نے کہی نونید بھائی نے کہی پہلے بلرام بھائی کی بات سے میں پوری طرح سے مت ہوئی کہ کسان پریشان ہے کسان کرج میں بھی ڈوبا ہوا ہے اور یہ کسان کرج میں کب سے ڈوبا ہوا ہے اب اس کی سمسطیا کے نیدان کے لئے بھائی نونید جی نکا کی گاؤں کا ماسٹر پلان بننا چھے اس کی سمسطیا کا نیدان کیا ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو اوپج کا صحیح مولیاں ملے اس بار ہم نے تیہ کی آئے کہ ربی کی پسل سے خریب کی پسل سے ڈیڑ گناہ دام ہم اس کی لاغت کا دیں گے سرکار نتے کیا مدی پردیش نے تو دینا شروع کر دیا سوامی ناتن آیوک کی جو ریپورٹ آئی تھی جنہوں نے بنائی انہوں نے اسی ورش کہا کہ مدی پردیش میں جیسا میں نے کہا تھا اس سے دس پر تیشت آدھیک ہو چکا ہے میں نے بیاج در کم کرنے کا کہا تھا انہوں نے شنیت کیا اور شنیت سے مائنس کیا یہ انہوں نے دوسرا ہے اچھے ملی ملنے کا تو اس کے دام بھی بڑا ہے بونس بھی دیا ہے پر جیسا ابھی انہوں نے بھائی نے کہا کہ اب سمسیہ دوسری ہو گئی ہے اب افرادی کی سمسیہ ہو گئی ہے ایکسس پروڈکشن کی سمسیہ ہو گئی ہے حالانکہ یہ پوری طرح سکتے نہیں ہیں ابھی بھی دلہن میں اور تیلہن میں ہم آیات کر کے ہی اپنا کام چلاتے ہیں ہمارے مکشی منتری ساکتے ہیں کہ کسان سنتوشتے اور ہم لوگ کرشنی گھرمات آوارڈ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہم اور پروڈکشن کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں اب یہ اور پروڈکشن کی سمسیہ ہے کہ جب منڈی میں ایک ساتھ مال آ جائے گا تو سرکار کی خرید کر کے گوڈاؤننگ کرنے کی اپنی ایک کیپیسٹی اس میں جو تنتر لگتا ہے اس کے امانداری بھائیمانی ایک اپنا تتھے جو بلٹھ بار پہ آج میں ہوا کہ آٹھ سو کاروڑ کے پیچھ کا ڈیزار سوڑک پہ پیکار اس لیے بھاونتر کی یوجنا لائے کی منڈی میں کسی بہاو بھی بکے ہم نے عدیت مولیے مان لیا ہے اور جو منڈی کا بل بنے گا آپ کا اس کا جو فرق کا پیسہ ہوگا ہم آپ کو دے یہ ایک ہم نے یوجنا بنائی ہے تو یہ اس کے لیے شروع داکہ ہے بجلی کی پورتی پرتے کسان کو جتنی چاہیے اتنی ہو رہی ہے گھر میں تو ہوتی نہیں تھی خیت تک چو چار گھنٹے پہوستی بھی تھی پر چوئیس گھنٹے بجلی گاؤں میں بھی دینے کی یہ شروع انہوں نے کیے خات کا اسطاق وہ چاہے تو یہوں میں جب بنے والا ہے وہ ابھی خرید کے رکھ لے اور اس کا بیاج بھی نہیں لگے گا جس کے لیے لاتھی چلتی تھی گولی چلتی تھی خات کے لائنوں میں لگنے کے قرار سیچائی کی وقصہ ساتھ لاک ہیکٹر سے بیانیانیس لاک ہیکٹر میں ان آکڑوں پہ ضرور رہوں گا لیکن میں نمنید بھائی کے سوال کو ہی کیری افر آرڈ کر کے یہاں لائیا تھا اور سوال وہی ہے کیا ماسٹر پلان ہونا چاہیے یہاں میں بچاتا ہوں ماسٹر پلان کا نتیجہ کیا ہے ایک تو یہ کہ ہر جگہ کی بھومی اور چلوائی ہو ایسی نیے کہ آپ ہر چیز مہا پر پیدا کر لو اس لئے مہا جو پیدا ہوتا ہے وہی پیدا کرنا پڑے کتنے بھی ہوں راجستان میں آپ علو کی اور گنے کی خیتی نہیں نہیں کر سکتے پانی ہو جائے گا تو بھی نہیں کر سکتے وہ اکھار کے تھوڑی بھی تیجابہ چلے گی تو جن پہ گر جائے گا میں نمنید بھائی کے ایک ریاکشن لینے پھر میں آپ کے پاس آپ نے سنا اور آپ کچھ ریاکشن لیں میں بھائی کے بار سے بلکل سہمت نہیں ہوں دیکھئے اسرائیل میں بھی ہماری بھومی اور ان کی بھومی میں کوئی فرق نہیں ہے اور اسرائیل کے جو جب انڈیا آئے تھے اور ہماری جب بات ہوئی تھی وہ انڈور آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا مدیوردیس سرکار کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب تک اگری کلچر کو لے کر ایک پلاننگ نہیں کریں گا ہمارے ہاں دیکھئے سنترے کی خیتی کبھی نہیں ہوتی تھی آگر مالوہ میں آج سنترے کی خیتی کیوں لگ گئی لوگ پہلے کہتے تھا رہے سرابیری نہیں بھائی سرابیری ابھی دھار میں کسی آدمی نے اپنی دس ایکڑ پندرہ ایکڑ جمین تھے اس نے گاؤں چاوال نونہ بند کر دی اور اس نے انجیر کی خیتی چالوں کر دی آپ کو آشیہ رہے ہوگا کہ اس کا انجیر ایکسپورٹ ہونے لگ گیا تو آپ یہ مت بولی کہ جمین وہی ہے سبھاؤ وہی ہے جمین کا آپ چاوال کی خیتی نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کروں کہ آپ چاوال کی خیتی کرو یہاں پہ چاوال کی خیتی نہیں ہو سکتی کہ اس کا نیچر نہیں ہے پر یہاں پر اگر ایک آدمی اگر کوئی فصل بھو رہا ہے تو آپ یہ بتا بھائی کسی کو سات سو روپے آج پیاج ہیتنا مارا مارا پڑا ہوا ہے پورا آپ کی منڈی بھری پڑی ہوئی ہے تو آپ دوسروں کو روک سکتے ہو کہ آپ پیاج سے وجہ کچھ اور بولو آپ اس لیے کچھ اور بولو چلیے نمیت بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا یعنی انویشن اور تقنیق ہے اس انویشن اور تقنیق کا استعمال کیا جانا چاہیے بلرام سے یہ سوال ضرور پوچھیں گا کیونکہ وہ کسان ہے لیکن ابھی صدار بھائی بیٹھے ہوئے تھے صدار بھائی شاید کہیں نہ کہیں اپنے ترکش کے اندر کوئی تیر لے کے بیٹھے ہوں گے جس کا سیدھا سوال مجھے لگتا بابو بھائی تک پہنچے گا کیا مدیب ودیش کا کسان سنتوشت ہے آپ میرے کو بتا دیں کہ مدیب ودیش کے اندر کسان کہا سنتوشت ہے سر ہمارے مکہ منتری نے کہا مکہ منتری بتا دیں مانسور کے پرکرن کے بعد میں 42 کسانوں نے آتما تیہ کر لیے مدیب ودیش کے اندر اور سروادک جو کسانوں نے آتما تیہ کر لیے مکہ منتری کے گراجلے سیور میں کریے تو کسان کہا سنتوشت ہے آج یہ دس دنی جو آندولنگ کی گوشنا ہوئی ہے آپ بتا دیں اس کو مدیب ودیش شاہسن نے ایک طریقے سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے مدیب ودیش شاہسن آپ بتاؤ مدیب ودیش شاہسن نے ایک سو ساتھ چیار پیسی و ایک سو سولہ کے نوٹس جاری کرنے کس آدھار پر نوٹسس جاری کرنے آپ نے میں بابو بھائی سے پہلے پوچھ لوں گا بابو بھائی کیا دارہ دھمکا کے لوگوں کو چھپکا کریا جارہا ہے دیکھئے ہمارے گرہ منتری جی بتا چکے ہیں کہ یہ ستھانی ستر پر ہوا ہے سرکار کا کوئی نند نہیں یہ تھا اور اس کو روکا گیا ٹھیک دوسری بات میں بتاتا ہوں جہاں تک منسور کے گولیکانٹ کے انہوں نے چرچہ کی تو چوویس لوگ سیدھے چھاتی میں گولیاں مار کے دیگویجر شنگین مار ڈالے تھے ملتائی میں شہید دیوز تو اُس دن بارہ دسمبر انیس سو اٹھانڈو سے مننا تھا یا پھر انیس سو اکیسی میں جب سباس پاٹیدار اندور میں مارا گیا تھا جاملی میں تب سے مننا تھا ان کے گھر کوئی گیا کیا کانگریس کا نیتا دو جو ہاتھ کھڑے ہو کانگریس کا کوئی نیتا ان کے گھر نہیں گیا ہے وہ جو شہید ہوئے ملتائی میں اور ایک جو ہمارے اندور میں شہید ہوئے جیسے اندور میں میں بھی بیزین جیل میں بند تھا آپ کا ریاکشن میں لے لیتا ہوں کیونکہ سوال 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 آتے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو میری سب سے بابو بھائی کی بات پہ آپ پتی ہے کہ اگر ملتائی میں کوئی گلتی ہوگی تو کیا شورا شنگ جی کو سرٹیفیکٹ مل گیا تھا کہ واپس میں آپ کو بھی ادھکار نہیں ہے آپ کو بلکل دیکھتی ادھکار نہیں ہے میں آپ کو آگے بولنے سر پہلی بات سرو پرطم آپ میرے کو بتا دو ملتائی کرانڈ کے اندر کیا ہوا تھا دیکھ ویجائے سنگھ نے جا کے سارو جینک روپ سے معافی مانگی تھی کاروائی کری تھی ادھکاریوں کے خلاف اور آج سنیلم جس نے اس آندولن کو لیڈ کرا تھا اس کو نیائے لینے اس پرکرنڈ کے اندر دوشی پایا کیا منصور میں کسی کو آپ نے دوشی پایا آپ کی اپنی جیوڈیشن ویجسٹریٹ کی ریپورٹ نہیں آ پا رہی منصور میں آج تر بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اسی چرچہ کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ بات ہم نے کی تھی کہ سیاست کی بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے کسان کی اندرداتہ کی سولیوشن ملتے ہیں جب سوال پوچھا جاتا ہے تو سولیوشن کے اوپر میرے مطر ارتفاق نہیں رکھتے ہیں نمی چیز میں نے دیکھا کہ آپ اس بات سے ارتفاق نہیں رکھ رہے تھے جس طرح سے وہ روڈ مائپ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے نئے دور میں کسان کو رہت مل سکتے ہیں دیکھئے جو میں آپ کو ایک اگری کلچر کا مول آدمی بیٹھا ہویا کرشی کا آدمی بیٹھا جو وہ ان کا درد بلکل جائز ہے کہ بھئیہ ہم نے اتنا قدوب ہو جیا کہ پچاس ترسے ملنے کو تیار نہیں میں پھر وہی بات بات وہی آ رہی ہے کہ آپ سارے کرجے چکا بھی تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگلی بار آپ کو یہ کرجے ملنے لینا پڑے گا جب آپ یہ بان رہے ہو کہ آپ نے چلو 800 کروڑ کا پیاج خرید لیا بہت خوشی کی بات ہے یہ 800 کروڑ کا پیاج کیا کرو گا آپ سڑا دو گے اس پیاج کو مطلب 800 کروڑ روپے کا نیشنل لاؤس ہو گیا یہ یہ گریش کا نقصان ہے کہ اس کی کوئی اپیوکتہ نہیں ہو رہی ہے آپ کے پاس کوئی پلانی کی نہیں یہ 800 کروڑ روپے کا جو نقصان ہو رہا وہ کیوں کیا جا رہا ہے وہی تو بتا رہا ہوں یہ کیول کسانوں کو ہم کہنا ہوں تاککالنگ تا کھا گئی ابھی انہوں نے کہا ہمارے پاس قدو وہ دو گیا تو نقصہ قدو جادہ ہو کہ دیکھو قدو سارا کھرید لو اس سمائے مکہ منتری جگجیر سنگھ کی گجلوں کے آدھارتیں چل رہے ہیں وہ کیوں لائن ہے نا دولت بھی لے لو اور سورت بھی لے لو سب لے لو بس پہروں کو سانتی سے رہنے دو آپ تو آپ کو کہا چھوڑنے کا سام میرے گھر بگری دودھ نہیں تو تیرے گھر دو لیٹر دودھ میں بھیج با دوں گا پھر تو سانتی بنایا رکھ بھی کیا ہو رہا ہے مکہ منتری جو ناوی سالے کریں گے اتنے کھاتے مکہ منتری جی نے کھول دیا بھائی صاحب کہ اگر یہ سارے پیسے سرکار اگر واقعی دینا چالو کر دے تو میں سوچتا ہوں ایک لاکھ چھپن ہزار کروڑ کا کرد جو ہے نا اس کے بعد ہمیں ساید میں سوچتا ہوں ساید ہی کوئی دوسرا آدمی نہیں بچے گا جو تیس چالیس ہزار کرد سے نیچے مرینے ابھی آپ نہیں گوشت رہا ہوں کہ یہ کتنا دس لاکھ مکان بنانے کی پندرہ سال میں آپ نے مکان دین اور دس لاکھ مکان بنانے کی آپ بات کرو ایک مکان اگر تین لاکھ بانانا تو کہاں سے آئیں گے پیسے جن کو ہزار پانچ سو کروڑ روپے کے لون لینا پڑ رہے ہیں بامبے میں بیٹھ بیٹھ کے بات کرنا پڑ رہی کسانوں کو پیسے کی گوشت آپ بلی کر دو پر آپ نہیں دے سکتے ہیں میں اپنی بات پر پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسرائیل پیٹرن پر اس دیش میں ہر گاؤں کے لیے الگ الگ محسر پلان بنانے ہوگے ان کو اگر انہوں نے قدوب ہویا تو ان کو گیارنٹی ہوگی کہ اگر ایک دی بھی کا تو سرکار خرید لے گی کیونکہ اس کا محسر پانچ سو کلو قدوب خرید دا پانچ ہزار کلو تھوڑی خرید سکتی سرکار آپ نے اتنا پیاج بھر دیا وہاں آپ منڈی جا کے دیکھو منڈی میں سکوٹر رکھنے کی جگہ نہیں بچی اتنا پیاج بڑھ دیا یعنی سولیوشن اگر کسان کو دیا جا رہا ہے تو سیاستدان اس لیے دیتے ہیں کہ ووٹ بٹور پائے ایسا کہنا ہے نم نیچی کا جو کہ ایک ورشت پترگار ہے میں صدار بھائی آپ کے پاس اس لیے آنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں نے بی جی پی کی طرف سے ریاکشن لیا تھا میں آپ سے سولیوشن سمجھنا چاہ رہا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایک گھنٹے کے پروگرام میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا ہے لیکن شاید اس کا ایک انچ تک بھی پہنچ جائے اور ہماری بات وہاں تک پہنچ جاتے شاید کارگر سابیت ہو سر میرا ایک تیمید بھائی صاحب نے ایک بات توڑا ہائلائٹ کر کے کہا کہ سب کسانوں کو ایس ایس جا رہا ہے میرے کو بات بتا ہے اب یہ کوئی سلیوشن تو نہیں ہے کسی سمسی ہے کسانوں کی سمسی ہے کسی سال پہلے تو مرابیل تھا ہی نہیں میری بات بتا ہے سمس نہیں جاتا نہیں آپ ایک بات بتا ہے سر آپ کا بھی درد سمجھ رہا ہوں چاہتا آپ سمس نہیں کرتا رہے سمس اس بات کا دے رہے ہو کہ آج آپ کا مال تولا جائے گا اس بات کا سمس نہیں دے رہے ہو کسان کو کہ آپ کے خاتے میں آرٹی جیس ہو گیا ہے وہ بیاباری کسان کا پیسہ مہنے مہنے بڑھتا کروک رہا ہے اس کے لئے کوئی نتی گورنمنٹ کے پاس میں نتی نہیں ہے یہ سینٹر گورنمنٹ کے ڈی مونٹیزیشن کے بعد نے اس کیتی بنی آپ نے ٹیکسیشن کے لاؤس کو لاؤس کو اتنا سٹرک کر دیا ہے کہ وہ کسان کا پیسہ آپ نے روک دیا اس کو ایک مہنے تک بینک سے پیسہ نہیں مل رہا ہے آپ نے تو مال کھول لیا اس کا آج ہی کھری لیا پنشی جی سیدھے تار پہ آرہ پاپ پر یہ لگ رہا ہے کہ راہت کے نام پہ لاؤلی پاپ دیا جاتا ہے وہ لاؤلی پاپ لوگوں کے ہاتھ تک بھی نہیں پہنچتا موہ تک بھی نہیں پہنچتا کیول اس بات کا سندیج دے دیا جاتا ہے کہ لاؤلی پاپ ملے گا یہ تو اس سے زیادہ 400 بات ہوئی نہیں ہے یہ تو کسان یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ سارے لاؤلی پاپ ہیں یہ پیسے ملے ہیں 0% سے نیچے کا بیاج ملا ہے یہ سب کسان جانتا اسی کی کارن جو ہے جو پرشی کرمن آرواڈ مل رہا ہے اور 20% پرشی کی گروت ریٹ ہے جو دنیا میں کئی نہیں اس لئے تو کہنا آپ بلکل ہسی اڑانے والی بات ہیں یہاں تک نوڑی جی نے کہا کہ وہ شہرت بھی دے دے اور یہ بھی دے دے تو ایک ایک مہینہ بھی پورے 15 سال کی سرکار میں ایسا نہیں گیا ہے کہ تنکھا باٹنے کے لیے اور ابدیا توڑنا پڑی ہو ہم تنکھا بھی باٹ رہے ہیں سرکار بھی چلا رہے ہیں لون بھی چوکتا کر رہے ہیں اس کا بیاج بھی دے رہے ہیں اس لئے بیاج لون کتنا بھی لے لے یہ چنتہ کرنے کی ضرورت ایک نہیں پھر آپ نے کہا کہ وہ جو پلان والی بات ہے تو جس انجیر کے خیتی والے کا بولا ہے اس کا پورا اسٹریٹمنٹ بولنا تھا کہ راج سرکار سے میرے کو بھاگوانی میں جو ساٹھ پرسنٹ سبسیڈی ملتی ہے اس کے اقارڈ میں نے دس اکڑ جمین میں انجیر لگایا ہے سر انہوں نے سوال اس پر نہیں اٹھایا سوال منشا پر نہیں اٹھایا منشا پر سوال نہیں اٹھایا یہ یوڈنا ہے یہ سرکار جو مجھے پرسنٹ سبسیڈی بھاگوانی میں دے رہا ہے ایریگیشن کے لیے جو دے پرسنٹ سپرنکل لگتی اس میں کتنی ہے ابھی 50% اس میں دے رہے اور یہ پہنچ رہی ہے کبھی تو دس اکڑ میں انجیر لگا کے اور ویدیشوں میں بھیج رہا ہے آپ نے ایک بہت اچھا سوال ہو آخری بات جو آپ نے کا پلاننگ کی تو پلاننگ نہیں ہو رہے یہ سا نہیں ہے پر آپ پرجاتانتری رہنالی میں رکھے کسی کو اس کے لیے بادہ نہیں کر سکتے کہ تیرے کو یہی کھیتی کرنا پڑے آخری بات بولوں گا یہ بات دے کرا اور سرکار چلی گئی پنجاب کی آپ نے دو سال پہلے اکباروں میں پڑا ہوگا کہ مئی اور جون میں جو دھان کی کھیتی پنجاب میں کرتے ہیں اس پہ پنجاب کے سرکار نے روک لگئی کیونکہ پانی کا لیبل بہت نیچھے جا رہا تھا اور جو کھڑی پسلے لوگوں نے قانون بنانے کے بعد بہت دی تھی ان کو حل چلوا کے اور خود پرطاب چین بادل نے اپنے رشتیدار کے خیت میں ہو جا رہا تھا تکتر سے کیا ہوا سرکار چلی گئی صرف یہ کارٹ پہ سرکار چلی گئی تو بھائی صاحب پرجاہ تنطر میں مطدہ آپ کو پرسندہ رکھنا بھی وہی کسان ہے جو اگر اس پہ سکتی کرو گے کہ یہی بھسل بھونا پڑے گی تو آپ کے خلاب ہو جائے دکونشی جی آج 1 to 3 کا ریشیو نظر آ رہا ہے مجھے تو 1 to 3 کا ریشیو اس لئے نظر آ رہا ہے صدہار بھائی صدہار بھائی جی جو بات ہوتی ہے کہ ویجن لگتا ہے میرے کو ایک چیز بتائیں کہ یہ پیاج سرپلس کیوں بھویا گیا شوراہ سنگھ نے جب پیاج کی قلت ہوئی تھی تو مدی پدیش میں کسانوں سے سارو جنی کروپ سے اپیل کری تھی کہ کسان پیاج بھویا مدی پدیش کے اندر جب آپ نے کسانوں سے پیاج کی اپیل کری تھی تو آپ کے پاس پروگرام ہونا تھا اس پیاج کی بھوستہ کرنے کے لیے کسانوں سے پیاج نہیں بنا کوئی پروگرام نہیں بن پایا آپ کو 6 روپے کلوں میں خریدنا پڑا جیسا بھائی صاحب نے کہ 800 کروڑ روپے سٹیٹ کا لاؤس ہوگیا دیکھئے صاحب یہ سب باتیں میں سن چکا ہوں کہ ہماری آن اتپادن بڑ گیا ہے سب کچھ چیز سب سمجھتے ہم اتپادن بڑا ہے تو جنسنکھیا بھی بڑی ہے پوری دیش کی آبادی بھی بڑی ہے سمجھتے ہی یہ تو مہنگائی بھی بڑی ہے پر جتنی جتنی ماترہ میں ہم لوگوں کا خرچ بڑا ہے سرکار کے انوسندان کیندر ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں سنسطان ہوتے ہیں پر ان کے دوارہ کوئی بھی اس طرح کی سویدائیں مہیاں نہیں کرائی جاتی اگر ہم کو فکنا شک کھریدنا ہے نیندانا شک کھریدنا ہے فٹی لائجر کھریدنا ہے تو ہم کو جو ویدیشی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان پر نیر بھر ہونا پڑتا ان کی مہنگی دوائیاں کھریدنے کے کارن ہم لوگوں پہ جو لاغت کا جتنا خرچ بڑھتا جا رہا ہے مکھ کارن وہ بھی ہے لاغت جب زیادہ ہوگی تو نشت روپ سے منافع لائنا تو شاید مشکل ہی نہیں اسمبہ ہو جاتا ہے ہم نے شروعات میں ہی ذکر کیا تھا کہ ہم بات آندولن کی ضرور کر رہے ہیں لیکن آندولن سے زیادہ ہمارا فوکس کسان پر ہے ہم فوکس اس بات پر کر رہے ہیں کہ کسان دراصل میں سکھی کیسا ہو آپ نمنی بھائی بہت شانتی سے سن رہے تھے سب کو سولیوشن کی بات کرتے ہیں نشت روپ سے سولیوشن ایک نظر نہیں آتا لمبی پروسس ہے لیکن آج جو حالات مدیبہ دیش اور پورے دیش کے اندر کھڑیں کہ کسان سلکھوں پر آ گیا ہے حالات پھر وہی آ کے کھڑے ہو گئے جو ایک سال پہلے دیکھے تھے آروپ پرتی آروپ دونوں طرف سے چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسان کا اس بار کچھ بھلا ہو رہا ہے دو باتیں ایک تو بہو بھائی نے کہا کہ بھاگوانی کے کاران وہ کی اس کو خود یہ لگا کہ میرے کو یہ فصلوں کی قیمت نہیں ملے گی تو اس نے خود اپنی تیاری کی اور اس کے بعد چونکہ وہ الڈی بھی بھیل ایجوکیٹڈ تھا تو اس نے اس کی تیاری کر کے اور ایک بار اویل کیا اور اس نے دیکھیں کوئی بھی آدمی ہو اگر اس کو کوئی سویدھا ملتی ہے تو کہہ سان نہیں کر رہی کہ بھاچپا نے اس کو جدیا کہ ہم ترک بھاگوانی ملتے پیسے دیتیں گے یعنی جو سویدھاں سب کے لیے وہ اس کے لیے بھی تھی وہ اس نے سویدھا کا لاب لیا پر اس نے اپنا خود کا پلاننگ کیا تو جب وہ آدمی کسان ہو کے پلاننگ کر سکتا ایک جگہ گی تو میرا یہ ماننا ہے کہ شاشن کے پاس میں اتنی بڑی فوج کھڑی ہی کہ یہ پلان نہیں کر سکتی کہ بھئیہ آپ اس طریقے سے اپن دوسری فصل لے لیں ایک اور ادھاران بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ابھی آپ کے اندور سنبھاغ میں جن روڈ پہ پہلی بار گلابوں کا ایکسپورٹ چالو ہوا ہے اس آدمی نے ایکسپورٹ چالو کرا تو اس کو کی سرکار نے ملت کی کیا اس کو لگا کہ یہ پھنسل پھنسل میں کچھ نہیں ہو پایا کبھی یہ ہم تو گلاب کی خیتی چالو اور اس کا گلاب آج بامبے اور دلی ساتھ ایکسپورٹ ہو رہا ہے آپ کا یہ کہنا کا مطلب ہے کہ اب کسان ڈائیورٹ ہو رہا ہے کسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئیہ یہ ہر دو سال میں یہ آج کرد سے مکت ہو بھی گئے تو اگلے سال پھر فصل ہوئیں گے پھر کردوں ڈوب جائیں گے جس کسان کو اس کے گہوں کی لاغتی تین ہزار پر پڑھ رہی کنٹل میں وہ کیا بیچارہ کمائے گا دو ہزار پر گہوں پچکے تو پہلی دن لاؤس میں آ جاتا ہے چلی اسٹوڈیو میں سر بہت شانتی ہو گئے میں اب ایک سوال پر آ رہا ہوں جس سے مجھے پوری امید ہے چلی ایک واقعہ یہ نونید بھائی تو جو بھارتی ساس ہوتی ہیں کتنا بھی اچھا کرو ویسے ہی بتائیں سنیے تو صحیح یہ جو آدونی کھیتی کے لیے جو جو سویدہ لگتی ہے ابھی اس کو کیا بولتے ہیں وہ جو چھٹ ڈال کے خیتی کر رہے پولی ہاؤس پولی ہاؤس اس کے لیے کتنی سب سے ڈی میں آپ دونوں کے ون ون کروا دیتا ہوں کیونکہ آپ دونوں جانا کتنی ہے اس میں دیکھئے صاحب پولی ہاؤس پولی ہاؤس پورے اپن اگر دیکھیں گے کہ ہمارے اندور جیلے میں اگر چھے سو گاؤں ہوں گے یا جتنے بھی ہوں گے میرے کو پوری سنکیہ تو نہیں پتھا پر اتنے گاؤں ہوں گے چھے سو گاؤں میں چھے سو پولی ہاؤس بھی نہیں ہی جو کہ اس کی لگا لیتی ہے وہی میں آرہا ہوں میں وہی آرہا ہوں سرکار اس میں بچولیا کمار ہے سب سے میں آرہا ہوں پولی ہاؤس پہنچ لکھ روپے کا ہے پر وہ بچ لکھ روپے میں تیار ہوتا میں اسی بات پہ آرہا ہوں بھائی میں اسی بات جو انہوں نے کہا کہ ہمت کر کے کھیتی میں پریورتن کرنا سرکار ساری سویدہ دے رہی ہے پر جو انٹرپینرشپ ہوتی ہے وہ ہمارے کسان میں اتنا پٹا ہوا ہے اتنا مرا ہوا ہے کہ اس میں وہ ہمت ابھی نہیں آئی ہے یہ یوگا کسان میں نے دیکھا ہے کہ یہ انہوں نے ہے میں بتا تھا میں ان سے بات کرتا ہوں کہ پٹل صاحب صحیح مانداری سے بولنا 80% کسان اپنے مالوہ کا کتنا ہی آپ سکھا تو پڑا تو وہ سویا بین کیوں سے نہیں دیکھئے ساپ میں تو اپنی بات بتاتا ہوں میں پولی ہاؤس بناو سویدہ ہے بھاگوانی کرو 60% میں دو دو سپرنگل لگاؤ اس کی سویدہ ہے پر یہ کسان میں یہ بھاونا اس کے جو بچے اب نوکری کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں اس کا کارن کیا ہے کہ اس کو سر اس کی خسلوں کے ڈام نہیں مل رہے ہیں اس نے میں نے کہا تین مل رہے ہیں پلشہ کسان میں کہ دیرہے تو اس کو رہے ہیں یہ 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 سچ موچ گمبیر ہے یہ سچ موچ میں گمبیر ہے میں میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ سچ موچ گمبیر ہے اس کی گمبیرتہ اس کی گمبیرتہ پر رگوانشی جی ایک چیز رگوانشی جی پٹین صاحب ایک بات میں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ وشہ گمبیر ہے پر کیا اس وشہ پر کریانون گمبیرتاتیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ سوال سب سے ہے میں کہ کریانون سچ پوچ میں انجیر کی کھیتی کی بات نہیں کر رہا ہوں سٹرابری کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ نے انویشن کے اوپر ڈال کے چھوڑ دیا کہ کسان خود اینیشیٹیو لے رہا ہے کسان انیشیٹیو لے رہا ہے اور اگر اس کو لاغت مل رہی ہے تو شاید اس میں برائی نہیں ہے ہمارا کسان ہے پٹین صاحب ابھی اس پاس سے سہمت ہے کہ وہ یہوں بہو دینا این منہیں سچائی کے علاوہ کھیت پہ جانا نہیں پڑتا ایک برس میں ایک برس میں ایک بہو دیا صویابین بہو دیا آج کال لندہ رہا شکا گیا مہت پہ نہیں میرے بھی کشا ہوں بھائی چاہتے ہیں میں خیلی کرتا ہوں آپ ساتھ میں بھی اپاری بھی ہوں گے پر ہم لوگ نہیں کر رہا ہوں چونی پولی ہاؤس لے رہا ہے چونی بھاگوالی کر رہا ہے چونی سپنگل کی سیچائی کر رہا ہے ساری سویدہ ہے انہوں سے دلالی کے آن لائن آن لائن ہوتا ہے سب یہ جو کہتے ہیں دلالی لے اور آپ اپنا پولی ہاؤس آپ کو تکنسٹ کر سکتے ہو کوئی خریدنے کی جورت نہیں چلیے میں اس منشا پر سرکار کی منشا پر سوال نہیں اٹھا رہا لیکن کریانون کے اوپر میں سوال ضرور اٹھا رہا ہوں اس کریانون کے سوال پر نمنید جی سیدار بھائی آج آپ کا موقع نہیں آرہا چونکہ حالا کی وپکش میں آپ کا موقع آنا چاہیے لیکن نشت روپ سے جی نمنید جی پہلی بات تو باؤو بھائی نے جس طریقے سے بھارتی محلاؤں کا افمان کیا ان کو معافی مانگنا چاہیے بھارتی ساس مطلب آپ دیش کی 90% جو محلاؤں ہیں جو گھروں میں اپنی بھوگوں کو پال رہی ہیں یا اپنی بھوگوں کے ساتھ سمبان سے گھڑی ہیں ان کے بارے منا نے کہا کہ وہ بھروسے کے لائق نہیں ہوتی ہے اس کو کتنا ہی کچھ کر دو آپ وہ کبھی جو ہے نا یش نہیں رہی گی آپ کو میں سوچتا ہوں آپ کی آپ کی ناراض کی جائے بلکل ناراض کی جائے اسی محلاؤں کے بارے میں اگر اس نے مجھے لیکن محلاؤں کے لائق کنٹی ہے بھائی لائٹ ہو گیا ماملہ کوئی محلاؤں کے لائق نہیں ہے کل مہلا مرجے کو بھیج دیں ہے سلو 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 ایک کہاوت ہے مالوہ کی ایک کہاوت ہے مالوہ کی ایک کہاوت ہے کہ کھانا ودا تو سب اچھا بناتی ہے پر روٹی بیلتی ہے تو ہلتی ہے یہ بھارتی ساس کا یہ ہے چلیے میں اس چیز سے بلکل اتفاق نہیں رکھتا ہوں چاہے چاہے کوئی بھی کہاوت رہی ہو میں ماظریف کے ساتھ کہتا ہوں میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس اس چیز میں ہم کسی بھی طریقے سے اتفاق نہیں رکھتے میں پھر اس مدے پر واپس آؤں گا کیونکہ یہ مدہ شاید کہیں نہ کہیں بھٹک گیا تھا میں آپ سے ایک سیریس اور سٹیگ انالیسس کی امید رکھ رہا ہوں ایک سیریس انالیسس یہ آپ کی بات ابھی آپ نے کہا کہ پولی ہوس بنانے والی بات کی کہ آٹھ سو بنے سرکار کا میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں سرکار کا جو پلان ہے وہ کسانوں تک نہیں پہنچتے ہیں بہت سارے جیسے آپ نے کہا کہ میں آپ اگر آپ کا پرستاؤ بنے پلان میں کہ بھئی آپ کا پرستاؤ بن گیا کہ بھئی آپ جو ہے آپ نے کہا کہ میں پولی ہوس بنانا چاہتا ہوں اور میرا یہ پروپوزل ہے تو سرکار کے کہ اگر نقصان ہوگا تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوگے ہیں اگر آپ اس کے پیچھے کسان کی کھڑی نہیں میں نے آپ سے کہا کہ میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں کہ بھو دی جی آپ کہوں گا آپ کے پورے پچاس ہکڑ میں نہیں ہوگا ہم گھڑی جائیں گے آپ سے کہوں اور نہیں ہوا تو ہم آپ کو اترے پیسے دیں گے آپ نے اس کو بیچاری کی مجبوری ہے کہ پیچھے کوئی جب ہے نہیں میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو میری مجبوری ہوگی کہ میں وہی پیسرہ لوں گا جس سے مجھے دیکھ جائے گا کہ بھی اس میں بھی کلپ کچھ نہیں ہو رہا تو مجھ جاؤ کسان کے پیچھے سیاست اگر ہوتی رہے گی تو کسان ہمیشہ اس بات کے سنشائے میں بنا رہے گا کہ اس کے پیچھے دراصل میں سیاست دھان کھڑا ہے یا اس کا ساتھ دینے والا کوئی کھڑا ہے یہ اسمنجس کی سٹیتی شروعاتی دور سے بنی ہے انگریزوں کے دور کے پہلے سے بھی بنی ہے اب میں اس مدے پر آنا چاہتا ہوں جس میں مدپدیش میں سیاست گرم ہے یہ سال ہے دوہزار اٹھارہ جس میں الیکشن ہونے ہیں اور اس ویدان صاحبہ الیکشن میں سب سے اہم مدہ ہے کسانوں کا مدہ کسانوں کی مدے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی سیدھے طور پر یہ کہتی ہے کہ کسان پوری طرح سنتوشت ہے کسان خوش ہے کانگریز کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کانگریز کہتی ہے کہ کسان یہاں پریشان ہے ان کے لیے سروے سروہ بن کے ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے کہ کانگریز پارٹی سامنے آئے گی سیاست اپنی جگہ ہو رہی ہے گمبیر سوال آپ دونوں سے ہے سیاست اپنی جگہ ہے ووٹ لینے کی رنیتی اپنی جگہ ہے کسان کی پریشانی صاف ہے آروپ پرتی آروپ کا دور اپنی جگہ ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان سیدھے طور پر آروپ یہ لگاتے ہیں کہ کانگریز نے ہنسہ بڑکائی کیا کانگریز ذمہ دار ہے ہنسہ بڑکانے میں آپ ایک بات بتائیں کانگریز کسے ذمہ دار ہو جائے گی گولیوں سے کسانوں کو آپ چھلنی کر رہے ہو آروپ کانگریز کے سر مڑ رہے ہو آپ آج تک کسپارٹم ریپورٹ نہیں لارہے ہو آپ کی جوڈیشنل انکوائری کمیٹی کی ریکورٹ نہیں آ رہی ہے آج تک ایف آئی ریجسٹر نہیں ہو رہی ہے تو کیوں نہیں اکروشت ہوگا کسان کیوں نہیں عام جنمانہ صاحب سے پوچھے گا کہ کیا ہوا سال بر تک آپ نے کیا کر رہا ہے اس معاملے کے اندر سوال میں آپ سے پوچھ رہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسان ناراض نہیں ہے آپ ناراض کر رہے ہیں کسان کو بڑکا رہے ہیں اگر کانگریز کھڑی ہو رہی ہے اگر آپ گولیاں مارو گے کسی کو تو آدمی ریٹائیلیٹ کرے گا ہی کرے گا آپ بتائیں ایس تک کیوں پار دیا آپ نے چھے آدمی وہ گولی کیا کانگریز بڑکا رہی ہے کسانوں کو دیکھئے آپ کے بھی اسٹاک میں ہوں گے وہ چاروں ویڈیو جس نے ہمارے اندور کے نیتا گالی بکتے اور یوکوں کو بڑکا رہے ہیں ایک دھاکڑ جی بھاشن دیکھے کہہ رہے ہیں کہ کوئی جگہ چھوٹنا نیچے آگ لگا دینا ایک بینہ میں ایک مہلا جو ان کی نیتا وہ جو بول رہی تھی مارو پولیس والوں کو اور ایک اور نام بھول رہا ہوں پاٹی داری ہیں مانسور کے ہی ہے ان کا بھاشن سبات کے وہاں اسٹاک میں ہے آپ ان کو دکھا دو کہ کس نے بڑکایا تھا سر میرے کو ایک باہت بتانے کہ مانسور آندولن کے بعد میں کیا شیورا سنگ گورنمنٹ نے ایک بھی کانگریز کے نیتا ہے خلاف اس بات کو لے کے ایفائی ریجسٹر کری کیا اگر آپ اتنا بڑا گمبیر معاروپ لگا رہے ہیں کانگریز کے اوپر تو آپ بتا دے گی ایک پردام سوچنا ریپورٹ درد کر دیو کسی نیتا پہ کانگریز کے آپ کے بگاور میں سب کے اوپر موقت میں جر جائے دیڑ دیڑ مہینے فرار رہنے کے بعد گرفتہ ہوئے آپ بتاؤ نا کون گرفتہ ہو دیڑ مہینے فرار رہنے کے بعد گرفتہ ہوئے آپ کے ساتھ کھلنگ کھلا آپ کے منتری ہو نوہ آپ کے بیجوری کے 10 لوگوں پہ ہوئے ہیں کرناوت یا 50 لوگوں پہ ہوئے ہیں میں وہی سے آتا ہوں ساتھ وہ میری ہارٹ پی پی آ میں ہارٹ پی پی آ بیدان سبا کے لوگ ہیں وہ آم کسان پریوار کے لوگ ہیں کوئی کانگریزی بی جے پی کچھ نہیں ہے اور بات یہ کرتے ہیں کہ اندور کے ایک نیتا میں سیدھے سیدھے بتا دیتا ہوں کہ جی تو پٹواری کے بارے میں بات کر دیں ہم خود اس دن منڈی میں موجود تھے اس مارچ کہنے اور کچھ کسان پچھ کے لوگ ایسے تھوڑا سا بھڑکاؤ کیوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو ان کسان لوگ بھڑکاؤ نہیں کریں اتفاد نہیں مچائیں اس لیے ان کسان کے بچوں کو اتفاد نہیں مچانے دینے کے لیے انہوں نے ان کو بولا تائش کر کے کہ اے بھائی ایسا اتفاد نہیں ہے نہیں میں خود کماؤں ہوں میں خود کماؤں ہوں اس بات چلیے میں پچھ چلیے کانگریز کی سرکار بھی ہوگی کانگریز کی سرکار میں بھی کسانوں کو صحیح ڈام نہیں ملیں گے تو بھی ہم آندولن کریں چلیے میں اس چیز کو یہیں میں اس بحث کو ایک علب ورام اس بات پر دیتا ہوں چلیے میں ایک سوال پر آ رہا ہوں یہ آخری سوال ہوگا شاید ہمارے شوکہ یہ آخری سوال ہوگا اس آخری سوال پر میں سیدھے طور پر شروع کروں گا نمگنی چی کے ساتھ میں کس بات یہ کی جاتی ہے کہ بھاونتہ ریوجنا شروع کی گئی بھاونتہ ریوجنا شروع کی گئی تقریباً ایک سال ہو گیا آندولن کے بات میں شروع کی گئی سوال اس پر کھڑے ہوئے سوال اس بات پر کھڑے ہوئے کہ کیا بھاونتہ ریوجنا میں انڈ یوزر تک اس کا منافع یا اس کا لاپ پہنچا پہلا ریاکشن میں آپ سے لوں گا پھر آپ سب سے اس بات پر ریاکشن لوں گا میں نشید روپ سے بھاونتہ ریوجنا کا پرستیتی کنم تو بہت اچھا تھا میں کہا اس کا بہت لیوستی طریقہ کا تھا پر اس کا جو نیچے تک پہنچنا چاہیے تھا اس میں کیول پانچ سات پرزیشت لوگوں کو جو ہے وہ جائج ان کا مواجہ جو ہے وہ مل پایا ہے باقی لوگوں کو تو کیول آپ چاکتے رہے گی جن لوگوں کو ملا ان کو بہت اچھا ملا ہے پر اس میں ابھی بہت ساری تکنیکی کھانیاں ہیں اور جو عادی کاری اس طرح پر نہیں ہو سکتی جب تک اس کا راجنیتی گھنڈی نکالا جائے گا بیٹھ کر جب تک کچھ نہیں ہو سکتی انیشیٹیو کیسا رہا ہے یہ انیشیٹیو ٹھیک تھا نہیں میں نے کہا بھاونتر یوچنا بہت اچھی تھی پر اس کا پرستوطی قرم گلت ہو گیا اس یوچنا کو جس طریقے سے پرستوط کیا جانا تھا کہ اس سے سارے کسانوں کو لاب ملتا وہ نہیں مل رہا اس کے اندر اس سے بہت ساری تکنیکی کھانی ہے میرے گونشی جیسے آخری ریاکشن لوں گا سر اب میں یہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں بھاونتر یوچنا شروع کی انیشیٹیو لیا گیا تھا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف شوکیسنگ تھی ببکل شوکیسنگ تھی سر اور اس کا پورا لاب کسان کو ببکل لاب نہیں ملا ببکل ملا کے بی جے پی اور بھارتی جنتہ پارٹی شیورا سنگھ کی گورنمنٹ جو ہے ویاپاریوں کے سرکار اور ویاپاریوں نے بھرپور بھاونتر یوچنا کا لاب اٹھایا کسان کو کوئی لاب نہیں ملا کہ ایک ایک کو بھلا کے چیٹ دیئے تو یہ کہنا ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپیہ سویابین کا بھاونتر باتا ہم نے ستاون لاغ کسانوں کو پر تیرے نیچے تک فائدہ ہی نہیں پوچا پوچے گا کیسے نہیں منڈی میں جائے گا وہ اپنا مال کسی بھی بھاو پوچے جو بھاو کا انتر ہے وہ راجہ سرکار دے رہی ہے اور وہ سیدھے سیدھے انتے خاندہ میں جما کر رہی ہے تو یہ لاغ کے سیدھے کوئی بچولیا ہے جی اس میں اس میں کوئی بچولیا نہیں ہے پھر بھرشتہ چار کہاں سے ہو گیا میں سیدھے سیدھے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں پندرہ سے بیس پرسنٹ کسان ایسے ہیں جن کو آج تک وہ جو بھاوانتر کا پیسہ ہے وہ نہیں ملا ہے میں تتھے کے آدھار پر بول رہا ہوں میں ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں بول رہا ہوں دوسری چیز کی ان لوگوں کے دوارہ جو ادھیک کم یا سمرکن ملی جو تائی کیے گئے وہ قداشت بھی ہمارے لیے لابکاری اور فائدہ مند نہیں ہے سویاب ان کے دام کم سے کم پانچ ہزار روپے ہونا چاہیے گےہوں کا مولی کم سے کم پچیس سو روپے ہونا چاہیے پیاج کے دام کو بھاوانتر میں شامل کر کے کم سے کم پندرہ روپے کیلو ہونا چاہیے اُسی طرح ابھی کسی بھی ویکتی نے یہاں دودھ کی بات نہیں کی ایک بشلری کی پانی کی بوٹل بیس روپے میں ملتی ہے ہماری گائی کا دودھ پچیس روپے اور بائیس روپے لیٹر میں دودھ بیچا جاتا بھیس کا دودھ تیس روپے لیٹر میں بکرا جبکہ ایک بھیس کو خریدنے میں ایک لاکھ روپے خرچ آتا ہے گائی کو خریدنے میں ستر ہزار روپے خرچ آتا ہے ہم اس کے لیے جو گھانس لگاتے ہیں کل ملا کے نا تو دودھ سے نا گہوں سے بھلے ہی آپ نے بھاوانتر یوجنا میں مانتا ہوں کہ بھاوانتر یوجنا لاغو ہوئی اچھا تھا چروعات اچھی تھی پر ان کے دوارا جو دام تری کیے گئے وہ دام لابکاری اور ہتکاری نہیں ہے میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے پھر وہ اسی کسان کی بات کرتا ہوں جو کسان مہنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور اس کے بعد میں اس بات کی امید رکھتا ہے کہ سرکار اس کے ساتھ کھڑی ہو ایسی کونسی چیزیں ہیں جو سرکار سے مانگ سکتے ہیں آپ یا مانگنا چاہتے ہیں ایسی کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کر سکتی ہے لیکن ہو نہیں رہا سرکار کو ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمیں کھیتی کے کام میں آنے والی جو دوائیاں ہیں وہ سرکاری سنسطھانوں دوارا ہمیں اپلپد کر آئی جائے دوسری چیز کی سویا بین کے دام ہمارے مالوہ جو کی ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ سویا اتپادک ہندوستان میں اور یہوں بھی پورے وشو کے اندر سب سے اچھی اتپادک تھا سب سے اچھی کوالیٹی کا مدھی پردیش میں پیتا ہوتا ہے مالوہ میں پیدا ہوتا ہے اور یہاں کا آلو بھی سب سے زیادہ اچھی کوالیٹی کا پیدا ہوتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ کیوں نہ ہم اس کی پروسیسنگ یونٹ لگا کر کسانوں کو اور زیادہ اچھے بھاؤ دے سکیں ان کو کیٹ ناشک فٹی لائزر کے دام کم قیمت پر مہیا کرا کر اس کی لاغت ہم جب کم کریں گے تو آلریڈی ہم لوگوں کو لاب نہیں لیں گے سر کسان کا درد کس طرح دور کیا جائے گا اس میں انیشیوٹیو کیا رہے گا کسان کے درد میں جیسا میں نے کہا میں بھی چھوٹا کسان ہوں بڑا کسان تب چھوٹا ہو گیا تو میں شامل ہوں سمجھ نہیں پایا بلے سے چھوٹے کیسے ہو گیا وہ بتانا نہیں ہے ساروزیں نہیں کرنے کیوں چیز نہیں ہے دیکھئے پانچ ہزار روپے کونٹل سویا بین چالیس پرسنٹ تیل کی رکھو رہی کیا بہو پڑے گا تیل کیا ہندوستان کی جنتہ دیڑھ سو روپے کلو سویا بین کا تیل کھانے کے لیے تیار ہے پچیس روپے کلو گیم پیتیس روپے کلو آٹا کیا ہندوستان کی جنتہ اور کسان کو بھی خریدنا پڑے گا تیل کیسان کو بھی خریدنا پڑے گا سو روپے کلو چنہ دیڑھ سو روپے کلو چنے کی ڈال کیا ہے ہندوستان خریدنے کو تیار ہے میں یہ کہنا ہوں تو ہم سب پہلے نہیں میں سالوشن ارے میں تمہارے پکشمہ ہی بولوں گا آخری میں جا کے بھائی آخری میں پکشمہ بولیں گے بابو بھائی آخری میں پکشمہ بولیں گے اسی دام پر خریدا جانا چاہیے کینٹوز جتنے راجنیتک ڈلے جتنے سماچار پتر ہیں وہ سوگند لیں کہ کسان کی کسی بھی چیز کا ملی بڑے گا تو وہ اگبار میں چھاپ کے کسان کو اور سرکار کو دوشی نہیں ٹھیرائیں گے کوئی آندولن نہیں کریں گے کوئی آندولن نہیں کریں گے تو کبھی آندولن نہیں کرتا کوئی چینل آندولن نہیں کرتی آج آندولن کرنے انداتا میدان میں ہے کماتر کل دس روپے کلو ڈلی میں آج بیس روپے کلو ہو گیا تو اگبار میں چینل روپے ہیڈ لائن چل رہی تھی یہ بند کرنا پڑے گا کسان کو جب بھی اچھا دام ملے گا ہم اس کے خلال کوئی نگوٹی بات نہیں کریں گے اور سرکار کو اس کے لیے جمعیدار نہیں ٹھیڑائیں گے چلیے میں بابو بھائی کی بات سنکا میں نمنید بھائی آپ کے پاس آم آؤں گا کیونکہ آپ مشکر آ رہے ہیں چلیے میں اگر نمنید بھائی کی بات نمنید بھائی اگر آپ بھی سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ بھی پترکار ہیں ہمیں نیگٹیو نہیں بولنا ہے پہلا کچھ تھمرول آئے ہیں چلیے بابو بھائی میں آپ کی بات میرے خیال میں ہمارے سبھی درشک اس بات کو سن رہے ہیں میں اس بات کو یہی ویرام اس لیے دوں گا میں ویرام اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اگر بات جائے گی تو ہم overshoot کر جائیں گے ہمارا پروگرام آگے تک جائے گا لیکن نشت روپ سے اہن سوال میرا جو تھا جس بات کا ذکر میں شروع سے کر رہا تھا کہ بات کسان کی ہے گر آپ ابقش میں بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کسان کے ساتھ کھڑیں آپ مجھے یہ solution بتائیے کہ کسان کا درد سمجھنے کے لیے کانگریس کیا کرنے جا رہی ہے میری آپ سے یہ بات ہے کہ کسانوں کی جو سمجھتیا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ پچھلے تین دو تین دشک میں کسان بیکشیٹ پہ آ گیا ہے یہ لیبرالائزیشن ایو ڈی آئے کمپیوٹر اس معاملوں میں کئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسانوں کے پرتیہ ہمیں جتنا دھیان دینا ہے کوئی بھی سرکار رہی ہو بی جے پی کی رہی ہو کانگریس کی رہی ہو کسی بھی پراند میں کسی بھی سرکار رہی ہو یا کہندر میں رہی ہو وہ بیکشیٹ پہ آ گیا اس کے لیے جتنا کیا جانا چاہی کسان کا جہاں رکھنا پڑے گا جب آپ نوڑ بندی جیسے کاریکرم لے کے آ جاتے ہیں آپ کو بتا دو نوڑ بندی کی واسطوک مار جو ہے آج کی تاریخ میں ہندوستان پہ گریب اور کسانوں پہ بڑھ رہی ہے بڑے ویعاپاری ودیوپتی تو چلے گا ہے آپ کے باہر کروڑ رویہ لے کر ہم اس ویشے پر جب آپ اتنے بڑے ویعاپک پروگرام لاتے ہیں نوڑ بندی جیسے تو اس کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ کسان کا کیا ہوگا نسلے تبکے کا آج بھی کا کیا ہوگا سوال آپ کیا کریں تو کانگریس آدھا ویشن ہمارا کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نہیں رہے گا شیوڑا سنگ جیسے آکڑو کا کھیل نہیں رہے گا ہم پروگرام لے کے آئیں گے بجیبت روپ سے پروگرام کو کریانویت کریں گے چلے پروگرام کو کریانویت کرنے کی بات کرتے ہیں میں اس شو کو وائنڈ اپ نہیں کروں گا وائنڈ اپ کرنے کے لئے میں نمید جیسے کہوں گا کہ وہ اپنے انالیسے سے شو کے اوپر دے اور یہ بتائیں کہ دراصل میں ہمارا اندادہ یعنی کسان اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا دیکھئے جیسے ادھیو کی چیتر میں ہماری گروہ جو ہے گروہ کو ساتھ توجیشت کے لگ بھگ ہے پر اگری کلچر کے چیتر میں سارے پریاست کلات ابھی ہم سدھار جیدے سویکار کیا میں بڑھائی دیتا ہوں ساڑھے تین تجیشت سے زیادہ نہیں ہے انہوں نے مانا کہ کانگریس کے کاریکار میں بھی یہ گروہ نہیں بڑھ پائی ہے اور ابھی بھی یہ گروہ نہیں بڑھئی ہے بھلے ہی آپ کہہ دو کہ ہم نے پورسکار لے لیے اور ہم سب لے آئے ہیں پر آج کی تاریخ میں جتنا روپیہ آپ انڈسٹری سیکٹر پر خرچ کر رہے ہیں سرکار جتنا پیسہ انڈسٹری سیکٹر پر خرچ کر رہی ہے اگر اس کا 50% بھی ایمانداری سے کسانوں کے لیے ہو جاناوں کے لیے خرچ ہوگا تو میرا ادعاوہ ہے کہ اگلے تین سال بعد آپ کو کسان کو وہ کد نہیں کہے گا کہ میرے کو آپ بیاج ماہ کرو کہ ابھی اپنے ٹائم پر بیاج لے کے جائے گا آپ کسان کو سچم بنائیے نا دوسری بات جو ہے کہ یہ پانچ ہزار روپے کی انٹل میں بکے ہیں اور یہ دس ہزار روپے کی انٹل میں بکے آپ نے کہا کہ چینل والوں کو اور اکھوار والوں قسم کھا لینا چاہیے تو ہمیں ہم یہ نہیں کہے رہے کہ ہمارے اکھوار میں ایک چھپنے بات کی لکھاؤ ہم نے کہ بھئیہ یہ چینل والے دکھا کہ آج گل کی اسی روپے بک گئی اور کسانوں نے لوٹ کھایا بجار کا ایک میسیج ہوتا ہے ہمارا کہاں میں خبر دینا بجار میں یہ ہوا آج گل کی اسی روپے بکی تب بھی کھڑا کر سکتے ہیں جب پیٹرول اچھی اور پچھے اچھی تک پہنچ جاتا ہے پیٹرول اچھی پچھے اچھی روپے آپ سمجھ نہیں رہو دیش میں ستر سال بعد پہلی بار جو ہے پیٹرول کا پیسہ وکاس پہ لگ رہا ہے آپ سمجھو اس بات کو اس لیے ابھی تک ہم جو ہمارے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو پیسہ پہلے دیتے تھے وہ بھرستہ جار میں چلا جاتا ہے پہلے بار جو پچھے اچھی روپے کا پیٹرول آپ خرید رہے ہو وہ پیٹرول دیش کے وکاس پہ لگ رہا ہے اس لیے آپ نبی روپے کا خریدو آواج بات نکالو مجھ سے نہیں تو دیش کا وکاس روک جائے گا چلیے اس شو کو مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا اور اس شو کو میں اس طرح سے وائنڈ اپ کروں گا کہ جب میں چوتھی کلاس میں تھا جب شاید آپ چوتھی کلاس میں تھے اور ہم سب چوتھی کلاس میں تھے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے سوال میرا یہ ہے کہ یدی بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے تو بھارت کا کسان پریشان کیوں ہے